اگر میں آپ کی جگہ ہوتا فائنس اور اکانٹنگ میں اچھی جاب اور ترخی چاہتا تو یہ چھے دن کی فری ڈیمو کلاس ضرور ایٹن کر کے دیکھتا دیکھتا اس میں کتنی سچا ہی ہے جہاں زندگی کے کئی سال محنت اور لاکھوں روپے انویس کیے کچھ نہیں سیکھا تو دیکھتا آخر یہ چھے دن کی ڈیمو کلاس میں ایسے کیا سکل سیکھنے کو ملتے امیت آسام سے پندرہ سال کا اکانٹنگ ایکسپیرینس ہے شاہید ممبی سے آڈٹ فرم کا ایکسپیرینس ہے نویت کرناٹا کا راہل بینگلور سمجھے اتر پردیش بیہار کلکتہ دیلی انڈیا کے الگ الگ سٹیٹ سے آکے یہ لوگ کورس جائن کیے جو آج آپ کے ڈورٹس ہیں ان کے بھی کئی سارے ڈورٹس تھے سمجھے جو اسکلز بیچلر ماسٹر کر کے نہیں سیکھے کئی سال جوب کر کے نہیں سیکھے ایسے کیسے صرف ٹو منس کے اکانٹنگ ک سیکھنے کو ملیں گے انہیں ذرا بھی وشواس نہیں تھا یہ لوگ اپنے ڈورٹس دور کرنے کے لیے سچائی کا پتہ کرنے کے لیے پہلے چھے دن کی فریڈمو کلاس رٹین کرے جو چھے دن میں سیکھے اسے اپنے زندگی بھر کے ایجوکیشن اور ورک ایکسپیرینس سے کمپیر کرے جب انہیں یہ وشواس ہو گیا اس کورس سے بیس اور کچھ نہیں ہو سکتا ان کے کیریئر کے لیے تب یہ لوگ فل کورس جائن کرے اگر آپ کے بھی کئی سارے ڈورٹس ہے اس کورس کے بارے میں تو پہلے آپ لوگ پروف دیکھو پھر وشواس کرو میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو دنیا کی ورل کی بیس ڈگریز اور کورس کے لرننگ آٹکوم کو ہمارے کورس سے کمپیر کرو پھر اس کے بعد آپ وشواس کرو سمجھے چھے دن کی فریڈمو کلاس اٹین کرو اپنے زندگی بھر کے ایجوکیشن اور ورک ایکسپیرینس سے کمپیر کرو پھر وشواس کرو اکانٹین سینئر اکانٹین مینیجر کے اسکیلس رکوائرمنٹ کو گوگل پر سرچ کرو اسے ہمارے کورس سے کمپیر کرو پھر وشواس کرو چھے دن کی فریڈمو کلاس اٹین کرو صرف بیس دن کی ٹریننگ کے بعد جو لوگ دس پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں جو آپ بیس دن میں سیکھتے ہیں ان کے دس پندرہ سال کے ایکسپیرینس سے کمپیر کرو اس کے بعد وشواس کرو چاہے آپ فل کورس یا ڈیمو کلاس جائن کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی ہے لیکن دس منٹ کے لیے انسٹیٹیوٹ وزیٹ کرو جو لوگ آلریڈی پہلے سے یہاں سیکھ رہے ہیں ان سے پ بولا گیا تھا وہ سیکھنے کو ملا یا نہیں ملا اکانٹینٹ سے لے کے مینیجر تک کے سکلز ہر کمپنی کی اکانٹنگ ریپورٹنگ اور انیلیسز کا کام ہر اکانٹنگ سافر کو آپریٹ کرنے کے سکلز ریزی میں پرپریشنی انٹرویو سکلز صرف بیس دن کی ٹریننگ کے بعد جو لوگ دس پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں ان سے کمپیر کرنے کے لیے کہا گیا تھا کیا کمپیر کرنے کے بعد انہیں جتنا کام آتا کیا کوئی ملا یا نہیں ملا سمجھے آپ ایک بات کی گ سیکھو گے جتنے زندگی بھر کے ایڈیوکیشن اور ورک ایکسپیرینس میں نے سیکھے ایک بات یاد رکھو ہم یہ کئی سالوں سے یہ چیلنج کر رہے ہیں اگر یہ سچ نہیں ہوتا تو اتنے بیچس کمپلیٹ نہیں ہوتے ہزاروں سٹوڈنس یہاں سے کورس کرنے کے بعد ساری دنیا میں کسی کمپنی کے اکانٹینٹ مینیجر اور آڈیٹر لیول پر کام کر رہے ہیں سینئر پوزیشن ہائی سیلیری اور فاس گروہ کر رہے ہیں سمجھدار بنو ریسارچ کرو جاب سکلس ریکوائرمنٹ معلوم کر کے کوئی ڈگری یا کورس جوائن کرو آپ خابیل بنتے جاب ملتا ترخی کرتے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے میرا نام تاجددین ہے مجھے انٹرنیشنل 300 پلس کمپنیز کا آڈیٹ اور اکانٹنگ ایکسپیرینس ہے میں اپنا ایکسپیرینس بات کر آپ کا اسٹرگل آسان کرنا چاہتا ہوں ہم ٹو منز کے کورس میں یہ پانچ سکلس سکھاتے ہیں ایک اکانٹینٹ سے لے کے مینجر تک کے سکلس یعنی کیسے ایک اک اکانٹنگ ریپورٹنگ اور انیلیسز کا کام کرتا جسا کہ کیش بینک کے ریکانسیلیشن کرنا مینج کرنا کسٹمر وینڈر ایجنگ ریپورٹس بنانا فکس ایسٹ مینجمنٹ اگر تریڈنگ کمپنی ہے تو انونٹری ریپورٹس انونٹری مینجمنٹ انونٹری کنٹرول اور اس کا پرچیس کرنا سیلز کے کتے ترہ کے ریپورٹس ہوتے بنانا فیننشل سٹیٹمنٹس بیلنس شیٹ پروفیٹل لاؤس کیش فلو سمجھے بجٹنگ فیننشل سٹیٹمنٹ انیلیسز سالریز بنانا یہ اور کئی طرح کے ریپورٹس ایک اکانٹنگ کیسے بنانا یہ سکھاتے ہم دوسرا ہر کمپنی کی اکانٹنگ جیسا کہ ٹریڈنگ کونٹریکٹنگ سرویسز الگ الگ طرح کے کمپنی آ رہے تھے ہر کمپنی میں ایک اکانٹنگ کتے طرح کی اکانٹنگ کیسے اکانٹنگ ریپورٹنگ اور انیلیسز کا کام کرتا تیسرا ہر سوفیر پہ کام کرنے کے اسکلز سکھاتے ساتھ میں ایک ٹیکنک سکھاتے جس کی مدد سے آپ دنیا کے کسی بھی اکانٹنگ سوفیر پہ کام کر سکتے کیونکہ جب آپ کی کمپنی یا کنٹری چنج ہویا تھی سوفیر چنج ہویا تھا بار بار آپ کو سیکھنے کی تکلیف نہیں ہونا ضرورت نہیں پڑنا سمجھے چودی چیز ریزیو میں پریپریشن اور انٹرویو سکلز ایسا ریزیو میں اگر پچاس لوگ بھی انٹرویو کو آئے ان سے اچھا ریزیو میں آپ کا رہنا انٹرویو کے سکلز آپ کے رہنا انٹرویو کو جانے سے پہلے کی پریپریشن انٹرویو کے دوران کیا کوشن آنسر پوچھے جاتے اس کی پریپریشن انٹرویو کے بات کیا کرنا سمجھے یعنی انڈیا یا انٹرنیشنل کہیں کا بھی انٹرویو رہنے دو کیسے اس کو پاس کرنا سمجھے پانچ بھی چیز کیریئر گھوٹ پلاننگ اور مینڈسیٹ یعنی ہمارے کوش کا مقصد ایسا ہے جو آپ یہاں پر ٹریننگ لے رہے ہیں اگر اس سے دس گناہ ڈیفرینٹ ورک رہیا ڈیفیکلٹ ورک رہیا یعنی کسی بھی کنٹری میں ایک اکانٹینڈ سینئر اکانٹینڈ کا سینئر اکانٹینڈ مینیجر کا انٹرویو دینا جاب حاصل کرنا اور وہ جاب کر کے گروہ کرنا سمجھے لیکن آپ آس پاس دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ لو سیلیری پہ لو پوزیشن پہ دس پندرہ پندرہ سال کام کر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ میں ہونا ہم ایسی ٹیکنیک سکھاتے آپ کو دو مینے میں چار مینے میں چھم مینے میں آپ ایسی گروہ اچھیف کرنا جو لوگ دس پندرہ سال کام کر کے اچھیف کرتے فری ڈیمو کلاس اٹین کرنے کے لیے یا فردر انفارمیشن کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دی گئے آپ نمبر پہ کانٹیک کر سکتے یا یوٹیوب چینل فیس بک پیج یا ویب سیٹ پہ وزیٹ کر سکتے تھانک یو